بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سا امید کہتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ٹھیک ٹھا کچھ باش اپنے امان میں رکھئے دوستو میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں مزے میں ہوں اور اس وقت جی چل رہا ہے ناشتہ کیونکہ صبح کا ٹائم ہے اور یہاں پہ جی یم یم سا آملیٹ بن رہا ہے جو میری بیٹی بنا رہی ہے کچھ ڈیفرنٹ سٹائل میں بنا رہی ہے کہتی ہے ماما میں نے یوٹیوب پہ ریس پی دیکھی تھی تو اسی کو ہی فالو کر کے بنا رہی ہوں تو اس نے ایک دفعہ گھر میں بھی بنایا تھا میں نے تو آئی ٹرائے نہیں کیا تھا لیکن آج ٹرائے کیا ہے بہت مزے کا بنا تھا چاہے اس نے چپس کی طرح آلو باریک باریک کاٹ لیا تھے اور اس کو فرائے کر لیا تھا اور جب صحیح طرح فرائے ہو گئے تھے اس کے بعد اوپر سے پھر اسے انڈے میں پیاز ٹوماتر وغیرہ سبز مرچے وغیرہ ڈال کے تو اوپر سے ڈال لیا تھا تو بہت مزک اور یم یم سا آملیٹ بنا تھا اور سب کو بہت اچھا لگا تھا تھوڑا سا ڈیفرنٹ کر دیا جائے تو آملیٹ پھر کھانے میں مزہ آتا ہے تو یہاں پہ جی پھر میں پراتھے بھی بنا رہی ہوں جلدی سے اور جلدی سے اس لیے بتاتی ہوں بھی آپ کو اور پیاز بھی جو میں نے زیادہ سا کٹنگ کر کے آپ کو رکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا یہ سی زیادہ سا کٹنگ کر کے رکھا ہے کیونکہ ابھی ہمارے جو ہے نا مہمان آ رہے ہیں میری سسٹر آ رہی ہے میرپور سے وہ ان کی فیملی آ رہی ہے تو جلدی سے پھر ناشتہ کر کے تو ہم کھانا مگرہ بنائیں گے کیونکہ بھائی کو ملنے کے لیے وہ آ رہے ہیں تو اور ناشتہ کرتے ہوئے بھی ہمیں دیر ہو گئی ہے اور ان کے جو ہے آنے کا بھی ٹائم ہو رہا ہے تو فٹا فٹ سے ہم لوگ کریں گے تو یہاں پہ جی ابھی ناشتہ ہی چل رہا تھا کہ مہمان پہنچ گئے ہیں ہمارے اور وہاں کی یہ مشہور نفیس بیکری ہے میرپور کی سب کو پتہ ہی ہوگا جو میرپور کو جانے والے ہیں ان کو آئیڈیا ہوگا کہ سب سے مشہور بیکری وہاں کی نفیس بیکری ہے جن کے کیک بلکہ ہر چیز ہی بہت زبردست بہت مزے کیوں فریش ہوتی ہے ان کا ٹیسٹ جو ہے نا بہت زبردست ہے اگر آپ نے ان کا پیزا ٹرائے نہیں کیا ہے تو ان کا سکوئر پیزا ٹرائے کریں کیا کمال کا ان کا پیزا ہے آپ نے کبھی ایسا پیزا کہیں نہیں کھایا ہوگا بہت مزے کا ان کا پیزا ہوتا ہے اچھا ان کے جو سیریں ہیں نا وہ بھی فلنگ کی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے سپیشل جو ہوتے ہیں نا باربی کیو جو کباب ہوتے ہیں نا وہ ان سے فلنگ کی ہوئی ہوتی اور بہت زبردست ہوتا ہے سپیشل ان کا پیزا ہوتا ہے تو یہاں پہ جی ہمارے اور بھی کافی زیادہ گیسٹ آئے ہوئے تھے جو مٹھائی اور کیک وغیرہ لے کے ہیں تو کافی مٹھائی اور کیک جمع ہوگی ہے تو چلے جی یہاں پہ یم یم سے رس گلے اور گلاب جامد دے کے موں میں پانی آ گیا ہے تو چلے جی ہم لوگ کھانا بناتے ہیں جلدی سے کیونکہ مہمان ہمارے پہنچ گئے ہیں اور کھانے کا ٹائم بھی ہونے والا ہے کیونکہ ناشتہ کرتے ہوئے میں کافی دیر ہو گی تھی بچوں نے اٹھنے نہانے دونے میں کافی ٹائم لگا دیا تھا تو دن کے کھانے کا ٹائم بھی ہو گیا ویسے بھی جو میری سسٹر ان کی فیملی ہے نا یہ دن کا کھانا اپنے ٹائم سے ہی کھاتے ہیں مطلب یہ جلدی اٹھنے کے آدھی ہیں تو صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں اور ان کی ساس بھی کیونکہ کافی بیمار ہے وہ بھی ساتھ آئی ہیں تو وہ کھانا جو ہے ٹائم پہ کھاتی ہیں تو ہم فٹا فٹ سے جی کھانے کی تیاری بھی کر لیں گے اور یہاں پہ جی بستن دھولیں گے ناشتے کے اور ساتھی میں نے گوش بھی دھو کے رکھ دیا تھا اور بنانی ہے جی چکن بریانی اور ساتھ بنانا ہے جی بکرے کا گوش وہ بھی بالکل لائٹ نمک میرچ ڈال کے کیونکہ جو میری سسٹر ہے ان کے ساتھ بالکل ہلکی نمک میرچے کھاتی ہیں تو پھر گوش جو ہے وہ میں بنانے لگی اور جو میری دوسری سسٹر ہے چھوٹی سسٹر وہ بنانے لگی ہے بریانی موسیقی گوشت کو میں نے یہاں پہ مور لیا ہے اچھے سے اب میں اس کو پانی ڈال کے تو دم پہ رکھ دوں گی کیونکہ بکرے کا گوشت ہے اس کو گلے میں تھوڑا ٹائم لگے گا تو پریشر لگا دوں گی اور یہاں پہ جی بریانی کے لیے فرائی ہو رہا ہے گوشت تو جتنی دیر میں بریانی وغیرہ بنتی ہے کھانا وغیرہ بنتا ہے اتنی دیر میں مہمانوں کو ہم دیں گے پہلے فروٹ وغیرہ اس کے علاوہ ہم نے چائے بھی بنا لی تھی ساتھی تو پھر چائے وغیرہ دیں گے اور ساتھ کیک بسکٹ وغیرہ جو کچھ بھی ہے وہ دیں گے تاکہ جتنی دیر میں کھانا وغیرہ بنے اتنی دیر میں وہ چائے وغیرہ پی لیں تو یہاں پہ جی ہم نے نفیس بیکر کا کیک کھول لیا تھا آلمنڈ کیک اور یہاں پہ ہے پائنیپل کیک اور یقین کرے آلمنڈ کیک اتنا ٹیسٹی تھا بلکل فریش لگتا تھا ابھی ابھی جو باسی ہے نا اس کا ٹیسٹ بلکل بھی نہیں اچھا لگتا چاہے وہ جتنی مرضی اچھی بیکری کیوں نہ ہو تو یہ دونوں فریش کیک تھے اور بہت جمی تھے اور یہاں پہ ابھی ہم کام کر رہے تھے کہ میری جو بہن ہے اس کا بیٹا چپ کے چپ کے سے اوپر چڑ گیا ہے بیگ لے کے تو بچوں کو بڑا شوک ہوتا ہے سینڈیاں چڑھنے کا تو یہاں پہ پھر وہ سینڈیاں چڑھ رہا ہے کہ کوئی مجھے دیکھے نہ تو یہاں پہ میں نے اس کو پکڑ لیا تھا کہ آپ کے در چپ کے چپ کے جا رہے ہو تو یہاں پہ جی شام کا ٹائم ہے چائے کا ٹائم چل رہا ہے اور ہم لوگ کھا رہے ہیں کیک اور میری جو سسٹر ہیں وہ رات رک گئی ہیں بچوں کے ساتھ اور ان کی فیملی جو ہے وہ چلی گئی ہیں ابھی ابھی کل چلی جائیں گی تو یہاں پہ یہ کافی ٹائم کے بعد یہاں رکی ہیں کیونکہ ان کا کافی مسئلہ ہوتا ہے گھر میں کافی مسئلے مسائل مطلب ساس جو ہیں وہ کافی پوڑی ہیں تو پھر ان کو لک آفٹر بھی کرنا ہوتا ہے تو آج جو ہیں وہ روک گئی ہیں اور تو ہم ان کے ساتھ کیک انجوائے کر رہے تھے کہ کی دیکھیں ہم نے حالت کیا کر دیا بچے بڑے سارے اس میں کھا رہے ہیں تو کافی مزہ آ رہا رہا ہے مل جل کے کھانے میں تو چھوٹا بیبی جو ہے وہ کہتا ہے کہ خود کھا رہی ہو تو ہمیں کیوں نہیں دے رہی ہو تو یہاں پہ جی اور مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور اب ہے جی ڈینر ٹائم تو یہاں پہ جی ہمارا ڈینر چل رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہوں گے کہ آج صرف کھانا کھانا کھانے کا ولوگ چل رہا ہے تو کیا کریں جی آج بس جی کھانے کا ولوگ ہی ہے تو یہی دیکھیں اور انجوائے کریں اور رات کا کھانا جو تھا یہ بھائی نے باہر سے منگوالیا تھا کیونکہ دن کو جو تھا کافی کام کیا تھا ہم نے تو بھائی نے کہا کہ اس ٹائم جو ہے نا کچن میں بالکل بھی نہیں گسنا ہے کیونکہ بہنیں کافی ٹائم بادی کٹھی ہوتی ہیں تو پھر مل کے باتیں کریں گے کہ آپ لو کچن میں ٹائم گزار دو گے اور کل گھر واپس چلے جاؤ گے تو اس لئے پھر اس نے باہر سے کھانا منگوالیا تھا اور کھانے میں منگوالیا تھا جی سجی منگوالی تھی اور سیخ کباب اور بوٹی کباب وغیرہ منگوالیا تھے ساتھ رائتہ اور چٹی وغیرہ تھے اور کیچپ تھا اور دن کا کھانا بھی کافی بچ گیا تھا تو اس میں سے بھی پھر میں نے سالن وغیرہ گرم کر لیا تھا تاکہ بچے لوگ کھا لے اور آئس کریم ساتھ منگوالی تھی تو سب نے خوب انجوائے کیا تھا حالانکہ تھنڈ کا موسم تھا لیکن بچوں نے پھر بھی آئس کریم انجوائے کی تھی اور بہت مزا رہا تھا مل بانٹ کے کھانے کا اور کافی ٹائم کے بعد ہم سارے کٹھے ہوئے ہیں تو بہت انجوائے کیا تھا سب نے تو دوستو یہ تھی میرا آج کا ولوگ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور جس نے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں کیونکہ آپ کی موٹیویشن جوتی ہے نا وہ ہمارے لئے انرجی رنگ کا کام کر دی تو اپنا بہت سارا حیار رکھے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ